بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیسٹی اور مزیدار سی ہوتل والی دال تڑکہ فرائے کی ریسپی جس کو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہو آپ اس کو سمپل ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یا پھر زیرہ رائز کے ساتھ پراتھے اور نان کے ساتھ سر کر سکتے ہو کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے لیکن بنانے میں ایک دم آسان ہے تو اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تو ہوتل والی دال تڑکہ فرائے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول میں ڈالیں گے دو کپ توہر دال توہر یعنی ارہر کی دال اور اس کی بجائے آپ مون کی دال یا پھر مسور کی دال بھی یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم اس میں پانی ڈال کر دال کو اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈسٹ یا پھر مٹی وغیرہ لگی ہو تو وہ نکل جائے گی دال کو اچھی طرح سے دو سے تین بار واش کر لی جیے دیکھیں اس طرح سے اب اس دال کو ہم ایک پریشر ککر میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً چھے کپ کی جتنا پانی آٹ کیا ہے تو پانی ہم دال کا تین گونا زیادہ آٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے دال میں ہائی فلیم پر ایک بوائل آنے دیجئے اور اب یہاں پر دیکھیں دال میں جو ہے وہ بوائل بھی آ گیا ہے اور دال کے اوپر بہت سارا جھاگ بھی جمع ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس جھاگ کو ہم نکال دیں گے اس جھاگ کی وجہ سے دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اور اس میں کئی ساری بیماریاں ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ اس طرح سے نکال دیا کریں جسے کے دال تو بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی اور بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اب دال میں سے میں نے جھاگ نکال دیا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹامٹر دالیں گے اس طرح سے کٹ کر کے دو سے تین ہری میرچے اٹ کر لیجئے میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا ایک بار اس کو ملا دیجئے تین سے چار اس میں لانگ اٹ کر لیجئے جسے کے ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے پریشر ککر کا لٹ لگا کر اس میں دو سے تین ویزل آنے دیجئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اب یہاں پر دیکھیں پریشر اس کا خود سے جانے کے بعد میں اس کو اوپن کر رہی ہوں دال جو ہے وہ کافی اچھے سے گل گئی ہے اسی طرح سے ہمیں دال کو رکھنا ہے بہت زیادہ بھی یہ میش نہ ہونے پائے تو اب اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور اب یہاں پر تڑکہ بنانے کے لیے میں نے ایک کڑائی رکھی ہوئی ہے گیس پر اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون کے جتنا آئل آئل کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیجئے پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون رائی آدھا ٹی سپون زیرا اور اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ہنگ اٹ کر لیجئے تقریباً ایک چوتھائی ٹی سپون کے جتنا یہ دائیجیشن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لو فلیم پر اس کو تھوڑا سا سٹر کر لیجئے کچھ سیکنڈ کے لیے ان کو فرائے کر لیجئے تاکہ ان کا بہت اچھا سا اروما جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور یہاں پر میں نے پندرہ سے بیس لہسن کی کلیوں کو اس طرح سے باریک چوپ کر لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور ڈال کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے کچھ دیر کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کر لیجئے تاکہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اب یہاں پر دیکھئے لہسن کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ ڈارک مت کریے گا اور اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز اس طرح سے باریک چوپ کی ہوئے وہ ڈالیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اب ہم پیاز کو لہسن کے ساتھ فرائے کریں گے اور جب تک فرائے کریں گے جب تک کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج نہیں دکھائی دینے لگتا اور پیاز ہلکی سی سوفٹ نہیں دکھائی دینے لگتی اب یہاں پر دیکھئے پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون باریک چوپ کیا ہوا ادرک اور تین سے چار ہری میرچے ڈالیں گے ہری میرچے اور نمک جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ملا دیں گے ان کو بھی اور کچھ دیر کیلئے پکا لیں گے اور اب دیکھئے یہاں پر سارے مسالوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے پک گیا ہے تو ہم اس میں پاوڈرڈ مسالے آٹ کریں گے تو مسالوں میں ڈالیں گے ایک چوتھ ہائی ٹیسپون ہلدی کا پاوڈر آدھا ٹیسپون لال میچ پاوڈر آدھا ٹیسپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر اور ڈال کر کے ان سارے مسالوں کو لو فلیم پر سٹر کر لیجئے بھون لیجئے کچھ دیر کیلئے بھون لیجئے تاکہ ان مسالوں میں جو کچھا پن ہوتا ہے کچھا فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے دو میڈیم سائز کے ٹیسپون کو اس طرح سے باریک چوپ کر لیا ہے وہ ڈالیں گے آدھا ٹیسپون یا فی ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایٹ کر لیجئے ٹیسپون کو بھون لیجئے اور جب تک بھون لیجئے جب تک کہ ٹیسپون جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اور ان کا کچھا پن بھی ختم نہیں ہو جاتا ہے اب دیکھیں ٹیسپون بھی یہاں پر اچھے سے بھون گئے ہیں اچھی طرح سے پک گئے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑی سی دال ایٹ کریں گے تو تقریباً تین سے چار چمچے بھر کر میں اس میں دال ایٹ کر رہی ہوں اس طرح سے پہلے تھوڑی دال ایٹ کرنے سے یہ جو دال ہے وہ مسالوں کے ساتھ مکس ہو کر اچھی طرح سے پک جائے گی میش ہو جائے گی اور بہت اچھا سا ٹیکچر آئے گا ہماری دال میں تو اچھی طرح سے اس کو بھی ملا دیجئے اور اچھی طرح سے اس کو میش کر لیجئے مسالوں کے ساتھ اور دیکھیں یہ دال کافی اچھے سے پک رہی ہے تو اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو تقریباً چھے کپ پانی میں نے پہلے ہی ایٹ کیا ہوا ہے اور ایک کپ میں نے اور ایٹ کیا ہے آپ یہاں پر پانی اپنے حساب سے رکھئے گا جتنی پتلی یا پھر گاڑی دال آپ کو چاہیے تھوڑا سا اس میں بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کر لیجئے یا پھر آپ کے پاس اگر پالک ہو تو آپ اس کو بھی بارک چاپ کر کے ڈال سکتے ہو اس سے کلر اور فلیور بہت ہی زیادہ اچھا ہے دال میں اب دیکھئے یہ جو باقی کی ساری دال بچی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور ڈال کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ایک بار مکس کر لیجئے اور جب تک پکا لیجئے جب تک کہ دال میں جو ہے وہ اچھی طرح سے اوبال نہیں آ جاتا ہے یہ پکنے نہیں لگ جاتی ہے اور اس پوائنٹ پر آپ دال میں نمک اور میرچے وغیرہ چیک کر لیجئے گا مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایٹ کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب ہم دال کو جب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں اچھی طرح سے بوائل نہیں آ جاتا اور اب یہاں پر دیکھیں دال میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح سے پک رہی ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے آپ اس کو اسی طرح سے بھی سرف کر سکتے ہو لیکن ہم اس کے لئے ایک تڑکہ بنائیں گے تو تڑکے کے لئے یہاں پر میں نے پین میں ایک سے دو ٹیبل سپون کی جتنا گھی آٹ کیا ہے آپ گھی کے بجائے آئل یا پھر مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہو اچھی طرح سے گھی کو گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہیں آٹ کر لیجئے جو کہ ڈائیجیشن کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آدھا ٹی سپون اس میں زیرہ آٹ کر لیجئے تھوڑا سا اسٹر کر لیجئے جب تک کہ زیرہ اچھی طرح سے چٹک نہیں جاتا ہے اب اس میں تین چار سوکھی لال مرچے آٹ کر لیجئے اور اسی کے ساتھ میں نے تازے کڑی پتے آٹ کی ہے تقریباً دس سے بارہ اس سے فلیور کافی اچھا آتا ہے تھوڑا سا اس کو سٹر کر لیجئے کچھ سیکنڈز کے لیے ان کو فرائے کر لیجئے اور اب اس پین کو ہم دال کے اوپر رکھ کر اس میں آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر آٹ کریں گے ملا دیں گے اچھی طرح سے اور یہ گرمہ گرم تڑکہ ہم دال کے اوپر پور کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اور فوراں سے ہی ہم لٹ کو بن کر دیں گے اور اسی طرح سے کچھ دیر کے لیے رہنے دیں گے تاکہ تڑکے کا جو فلیور ہے وہ دال کے اندر اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اب دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا لٹ اوپن کیا ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا آٹ کر لیجئے اور اس مزے دار سی اور بہت ہی ٹیسٹی سی دال فرائے کو آپ گرمہ گرم سرف کر لیجئے آپ اس کو ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یا پھر زیرا رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہو نان کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ بھی یہ کافی زیادہ مزے کی لگتی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے ٹرائز کو ایک بار ضرور کیجئے گا اور اگر ریسپی پسند آیا تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ